شادو کنجری اور گامے کی قسط نمبر دس رانی کو سمجھنا رہی تھی کہ ان پرسرار قوتوں کے نرغے سے خود کو کیسے آزاد کروائے کہ اتنے میں اسے قبر کے پاس ایک مردانہ آواز سنائی تھی یار پیٹ صاحب بھی ان موئی عورتوں کو نجانے کیا کچھ ٹونے ٹپے بتاتے رہتے ہیں اس نے بھی قبر کھود کر کچھ نہ کچھ ہلٹا کام کیا ہوئے ذرہ دیکھیں تو اس نے دفنایا کیا ہے اس جملے پہ رانی نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کسی پرسرار قوت کے نرغے میں نہیں بلکہ ایک قوی حیکل مرد کے بازوں میں گھری ہوئی ہے رانی نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ مرد اسے اٹھائے اسی قبر کے پاس لے آیا جہاں پہ مو لپیٹے ایک شخص وہیں قبر دوبارہ کھودنے لگا تھا جس کی مٹھی کچھ دیر پہلے ہی رانی نے برابر کی تھی اس کھودائی کے دوران قبر میں دبائے کچھ انڈے ٹوٹ گئے جبکہ کچھ ثابت رہے اور ساتھ ہی ایک کالے رنگ کا پتلہ بھی برامت ہوا قبر کھودنے والا مرد قہکہ لگا کر اس پتلے کو اٹھائے رانی کے سامنے لے آیا اور دوسرے مرد کو مخاطب کر کے بولا اوہ یار اسے چھوڑ بھی دو کون سا بھاگی جا رہی ہے اگر نہ چھوڑو گے تو ہو سکتا ہے اس پتلے کی طرح تمہیں بھی دفنا دے اس بات پہ دوسرے مرد نے رانی کو چھوڑ دیا اب رانی نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو تین مرد مو لپیٹے اس کے سامنے کھڑے تھے جبکہ رانی برہنہ حالت میں ان کے سامنے تھی قبر کھودنے والا وہی شخص این رانی کے سامنے رکا اور بولا یار چیز تو مست ہے ذرا دیکھو تو سر سے پاؤں تک سانولی سلونی سی ہے لیکن اس کا سینہ کمر اور زیری حیصہ کیا خوب چمک رہا ہے ہمیں مزہ پوت دیکھی رانی اس کی بات پہ چمک کر ہاتھ نچاتی بولی خبردار جو مجھے کوئی ہاتھ بھی لگائے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا میں رانی ہوں رانی تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گی رانی کے اس جملے پہ وہ تینوں نقاب پوش کہقہ لگا کر ہس پڑے اور ایک مرد رانی کو پچکارتے ہوئے بولا واہ تو اگر رانی ہے تو میں راجہ اب دیر کس بات کی ہے آجا میری باہوں میں سماجہ یہ کہہ کر اس نے رانی کو اپنے بازووں میں جکڑا تو رانی کس میں سانے لگی اور گالیاں دینے لگی پاس کھڑا ایک مرد بولا یار کیا بکواس ہے آج تم سب اس قدر تھنڈے کیوں کیا اسی طرح گپ شپ میں رات گزار دوگے چلو اس کا مو بند کرو اور آگے پڑھو یہ کہہ کر اس نے ایک کپڑے سے رانی کا مو بانجھ دیا اور اگلے ہی کچھ پل میں وہ تینوں ہاتھ پاؤں مارتی رانی کو لے کر قبرستان کے اس حصے میں چل دیے جدر گہری کھائیاں تھی وہاں پہنچ کر انہوں نے برہنہ رانی کو زمین پہ لٹا دیا اور وحشی درندوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے رانی نے ہاتھ پاؤں چلائے تو اس کے مو سے کپڑا اتر گیا اس نے ایک بلند چیخ ماری تو ایک زوردار تھپڑ اس کے مو پہ پڑا اور ایک ہاتھ نے اس کا مو دبا لیا رانی کے مو سے نکلنے والی یہ آخری چیخ تھی اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی قبرستان کے باہر کھڑی زرینہ بار بار اس رستے کی طرف دیکھ رہی تھی جس رستے سے رانی نے واپس آنا تھا اچانک اسے رانی کی چیخ سنائی دی تو اس کا دل دہل گیا اسے یوں لگا کہ جیسے رانی قبرستان میں ڈر گئی ہے زرینہ برگت کے درخت کے پیچھے سے نکل کر اب قبرستان جانے والے رستے کے پاس جا کھڑی ہوئی اور دل ہی دل میں خدا سے خیریت کی دعائیں مانگنے لگی گاما آج راڈ ڈنگروں والی حویلی میں لٹا مسلسل شادو کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا وہ ہاتھ میں پکڑے شادو کی ہری چنری کا ٹکڑا بار بار اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا جس طرح شادو کی چنری تار تار ہو گئی تھی کل ایسے ہی اپنے الفاظ سے اس نے شادو کا دل بھی چھلنی چھلنی کر دیا تھا پشتابے کی آگ میں جلتے گامے کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی گزشتہ دو دن سے اسے کھانا پینا بھولا ہوا تھا اچانک شدید پیاس سے اس کا حل خوشک ہونے لگا تو وہ اٹھ کر قریب پڑے گھڑے کے پاس جا پہنچا گھڑے کو الٹا کر اس نے کٹورے میں پانی نکالنا چاہا تو وہ گھڑا خالی نکلا اس نے غصے سے اپنے ملازم کے طرف دیکھا جس نے آج پانی بھی نہ بھرا تھا اور پھر بڑھ بڑھاتا ہوا حویلی سے ملہقہ چھوٹے دروازے سے اپنے گھر میں داخل ہوا باورچی خانے کے ساتھ رکھے گھڑے سے پانی پی کر گامہ جیسے ہی پیچھے مڑا اس کی نظر سہن میں سامنے بچھی چارپائیوں پہ پڑی جہاں اس پہر اس کی امہ اور بھتیجے تو موجود تھے لیکن اس کی بھرجائی کے ساتھ ساتھ رانی کی چارپائی بھی خالی نظر آ رہی تھی گامہ نے گھر کے کمرے میں جھانکا اور اس کے بعد چھت پہ جا نکلا لیکن وہ دونوں اسے کہیں نظر نہ آئیں اچانک اس کی نظر بیرونی گیٹ پہ پڑی تو اسے تھوڑا سا کھلا نظر آیا گامہ تیزی سے چلتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا اور گلی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن وہ دونوں کہیں موجود نہ تھی اس کے بعد اس نے گاؤں کی گلیوں میں رانی اور زرینہ کی تلاش شروع کر دی اور مختلف گلیوں سے گزرتا گاؤں کے اس حصے کی طرف آ گیا جس طرف قبرستان موجود تھا اچانک اسے فضاء میں گھٹی گھٹی سی چیخ گونجتی محسوس ہوئی جو کافی دور قبرستان سے آ رہی تھی گامے کی چھٹی حص نے خطرے کا علام بجانا شروع کر دیا اسے لگا کہ یہ چیخ زرینہ یا رانی میں سے کسی ایک ہی ہوگی وہ تقریباً دوڑتے ہوئے اس رستے کی طرف لپکا جہاں برگت کا درخت تھا اور قریب سے یہ قبرستان میں جانے کا رستہ بنا ہوا تھا وہ جیسے ہی برگت کے درخت کے پاس پہنچا اسے چادر میں لپٹی اپنے بھرجائی زرینہ کھڑی نظر آئی گامے کو دیکھ کر زرینہ بھرائی آواز میں بولی وہ رانی قبرستان میں گئی ہے کافی دیر سے واپس نہیں آئی ابھی مجھے اس کی چیخ سنائی دی ہے گامے جلدی سے جا کر دیکھ وہ ڈر نہ گئی ہو گامے نے غصے سے گرج تھی آواز میں پوچھا رات کے اس پہر تم دونوں ادھر کرنے کی آئی ہو زرینہ پھولی ہوئی سانس میں بولی گامے میں تجھے سب کچھ بتا دوں گی لیکن یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے جلدی سے رانی کسی مصیبت میں نہ ہو گامہ دیجی سے چلتا ہوا قبرستان میں داخل ہوا تو زرینہ بھی رانی کے کپڑے ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے دوڑ پڑی رات کے اس پہر قبرستان میں گہرا اندھیرہ تھا گامے نے اپنی جیب سے سگرٹ جلانے والا لائٹر نکالا اور بار بار اسے جلا کر قبروں کے آگے پیچھے رانی کو تلاش کرنے لگا وہ مختلف قبروں کو بھلانگتا جب قبرستان کے اس حصے میں آیا جہاں پرانی قبریں تھی تو اچانک اس کی نظر ایک قبر پر بکھرے انڈوں پر پڑی گامے نے نزدیک جا کر لائٹر کی روشنی میں دیکھا تو خودی کی قبر کے باہر نہ صرف انڈے پڑے تھے بلکہ دال ماج بھی بکری صاف نظر آ رہی تھی اور قبر کی اس مٹی پہ مردانہ جوتوں کے نشان بھی واضح موجود تھے گامے کو یہ بات سمجھا چکی تھی کہ رانی ضرور کسی کالے عمل کے لیے قبرستان آئی تھی اس نے پلٹ کر پاس کھڑی زرینہ کو دیکھا تو وہ بولی گامے میں نے رانی کو بہت سمجھا ہے لیکن وہ بہت زندی اور خودصر ہے اس نے میری ایک نہ مانی گامہ غصے سے بولا تو اگر اسے روکتی تو وہ ہرگز یہ گندہ کام نہ کرتی لیکن تو خود بھی اس کام میں اس کے ساتھ شریخ تھی ورنہ ابھی گامے کا جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ انہیں قبرستان کے کھائیوں والے حصے سے ایک نسوانی چیخ اور کہکہوں کی آواز سنائی دی گامہ قبروں کو بھلانگتا تیز رفتاری سے قبرستان کے اس حصے کے جانب دوڑ پڑا کافی دور جا کر جہاں قبرستان ختم ہو رہا تھا وہیں کچھ آگے نیچی جگہ پہ اسے مدھم سی روشنی میں تین انسانی ہیولے نظر آئے تھوڑا مزید قریب جا کر نظر آنے والے منظر نے گامے کو حواس باختہ کر دیا رانی برہنہ حالت میں زمین پر کچھ اس حالت میں لیٹی ہوئی تھی کہ ایک مرد نے اس کا مو دبوچ رکھا تھا اور دوسرا رانی کے ساتھ بدفیلی میں مصروف تھا جبکہ قریب ہی ایک تیشرا مرد بھی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں پکڑی روشنی کا رخ رانی کی طرف تھا گامے نے بیس قدم دور سے ہی انچی آواز میں انہیں ماں بہن کی گالی دے کر للکارا تو اس شخص کے ہاتھ میں پکڑی روشنی چھوٹ کر نیچے جا گری اور وہاں موجود تینوں مرد رانی کو وہیں چھوڑتے اپنے قپڑے ہاتھوں میں اٹھائے بھاگ کھڑے ہوئے گامہ کچھ قدم ان کے پیچھے دوڑا لیکن اگلے ہی پل وہ تینوں کود کر گہری کھائیوں میں روح پوش ہو چکے تھے گامے کو ان سے زیادہ برانی کے فکر تھی وہ واپس رانی کے پاس آیا تو شرم سے گامے کی آنکھیں جھک گئیں رانی آنکھیں بند کیے نڈھال بہوش پڑی تھی اس کے پورے جسم پہ ان ویشیوں کے کاٹنے کے نشان تھے اور اس کے چہرے پہ ناخنوں کی خراشیں بھی صاف نظر آ رہی تھی گامہ رانی کے پاس گیا اور جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا وہ بند آنکھوں کے ساتھ خوف زدہ آواز میں چیخنے لگی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو مجھ پہ رحم کرو ہائے میں مر جاؤں گی گامہ رانی کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولا رانی گھبراو نہیں یہ میں ہوں گامہ تم پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا سبر رکھو گامے نے پاس ہی زمین پہ پڑی روشنی کو اٹھایا تو اسے پتا چلا کہ یہ روشنی کسی ٹارچ کی نہیں بلکہ ایک موبائل سے آ رہی تھی جسے وہ لوگ اجلت میں پھین کر چلے گئے تھے موبائل کی روشنی ادھر ادھر لگاتے ہوئے گامہ رانی کے کپڑے تلاش کرنے لگا کہ اتنے میں اس کی بھرجائی زرینہ بھی وہاں پہنچ گئی جس کے ہاتھ میں رانی کے کپڑے تھے رانی کو اس حال میں دیکھ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے ہی لگی تھی کہ گامے نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اگلے کچھ ہی پل میں زرینہ اور گامے نے مل کر رانی کے داغدار جسم کو صاف کیا اسے کپڑے پہنائے اور اسے بمشکل اٹھاتے ہوئے اس راہ کے جانب چل پڑے جو گاؤں کو جاتی تھی آج رات قبرستان اور گہری کھائیوں میں ایک زوردار طوفان آیا تھا جس نے ایک عورت کو تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا تھا لیکن اب وہ طوفان جا چکا تھا اور وہاں صرف اور صرف گہرا سرناٹا تھا یا پھر رانی کی رانوں سے بہتے خون میں لطپت شادو کا وہ پتلا تھا جس کے سینے میں رانی نے گن کر سات سویاں ٹھوکی تھی تاکہ شادو درد سے کر راحتی مر جائے رانی کو لے کر جب گاما اور زرینہ لوگ گھر پہنچے تو گامے کی امام پریشانی کی عالم میں سارے سہن میں چکرا رہی تھی رانی کو اس حال میں دیکھ کر اس کے ہوش و راموش ہونے لگے تھے پھر گامے نے اسے ساری تفصیلات بتائی تو اس کی غصے بھری نظریں اپنی بہو زرینہ پہ گڑ گئیں جو تسوے بہاتی ہوئی رانی کے زخم صاف کرنے میں مصروف تھی گاما وہاں سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا کروٹ لینے کے دوران اسے اپنی جیب میں کچھ چپتا ہوا محسوس ہوا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہی موبائل اس کے سامنے تھا جو تینوں اجنبی مرد رانی کے پاس چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے گامے نے موبائل کی گیلری کھولی تو اسے سامنے ہی رانی کی ننگی تصاویر نظر آنے لگیں اس نے ایک دو تصاویر آگے کی تو سامنے ہی فولڈر میں رانی کی وہ ویڈیو بھی پڑی تھی جس میں وہ تینوں مرد باری باری درس سے چیختی جلاتی رانی سے بد فیلی کر رہے تھے گاما ان چہروں کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا رانی کی ویڈیو کے بعد اسے کچھ اور ویڈیوز بھی نظر آئیں جن میں مختلف لڑکیوں کے ساتھ یہ لوگ غلط کاری میں مصروف تھے یوں ہی ویڈیوز دیکھتے دیکھتے اچانک ایک ایسی ویڈیو گامے کے سامنے آگئی جسے دیکھ کر گامے کا ذہن معوف ہونے لگا اور اس کے جسم پہ لرزہ تاری ہو گیا سرخ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ناشتی ہوئی یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی کل کائنات شادو تھی شادو کے سامنے ایک مرد اور علاقے کی مشہور ہستی پیر جلال الدین بیٹھے شراب پی رہے تھے گامے نے غور کیا تو اسے پتا چلا کہ شادو ناشتے ہوئے سسک سسک کر رو رہی تھی گامے نے شادو والی ویڈیو کتنی ہی بار دیکھی تو اسے یہ یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو شادو کو بھی اسی گینگ نے پکڑ کر زبردستی نچوایا تھا اور اس کی ویڈیو بھی بنا لی تھی کیا اسی گینگ نے شادو کے ساتھ بھی بدکاری کی ہوگی کاما اس ایک جملے سے آگے کچھ سوچ نہ سکا وہ اپنے کمرے سے نکلا اور باورچی خانے میں موجود اپنی بھرجائی کے پاس جا پہنچا گاما جاتے ہی بولا بھرجائی کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی کہ رانی قبرستان کیوں گئی اور اس عمل کے لیے کس نے اسے امادہ کیا تھا زرینہ کے پاس اب کوئی رستہ نہیں بچا تھا کہ وہ مزید جھوٹ بول سکتی اس نے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنا ڈالی گاما کچھ دیر بھرجائی کے پاس کھڑا ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر موبائل میں موجود تصاویر آگے پیچھے کر کے زرینہ کو دکھانے لگا تو وہ حیرانی سے شرم سار لہجہ میں بولی اف غزب خدا کا ان سب لوگوں کو تو میں پیر صاحب کے ٹیرے پہ دیکھ کے آئی ہوں یہ انہی ظالموں نے رانی کے ساتھ یہ گنونا کھیل کھیل زرینہ کی تصدیق کے بعد اب گامے کو مزید تصدیق کی ضرورت باقی نہ رہی تھی اسے معلوم پڑ گیا تھا کہ یہ سب کچھ پیر جلال الدین اور اس کے مریدین خاص کی کارستانیاں ہی تھی اسے رانی کے ساتھ ساتھ شادو پہ ہونے والے مظالم پہ بھی افسوس ہو رہا تھا ساری رات سوچ سوچ کر گامے نے ایک فیصلہ کیا کہ اس بارے رانی کے والد کو اطلاع دی جائے جو کہ خود بھی ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا اور تھانہ کا چہری تک اس کی رسائی بھی تھی یا میرے گھر گاؤں کو پتا چلی تو انہوں نے تو شادو کو مزید ضلیل کرنا ہے نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں کچھ ایسا کروں گا کہ پیر جلال الدین اور اس کا گینگ بھی پکڑا جائے اور شادو والی ویڈیو بھی لیک نہ ہو یہ سوچ کر گامے نے چپکے سے موبائل میں موجود شادو کی ویڈیو تو ڈیلیٹ کر دی جبکہ باقی ساری ویڈیوز ایسے ہی رہنے دی صبح پھوٹنے سے پہلے ہی رانی کا والد گامے کے گھر پہنچ چکا تھا جب اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کا یہ حال دیکھا تو شرم اور غصے سے اس کا چہرہ لال ہو گیا اسے جہاں رانی کے پاگلپن پر غصہ آیا وہیں اسے پیر جلال الدین پر بھی تب چڑھی کہ جس کا شمار علاقے کی منذہبی شخصیات میں ہوتا تھا اور جس کے بغیر لوگوں کے جنازے اور نکاح تک نہ ہوتے تھے رانی کا ابا گامے سے بولا کہ اس کے آنے تک رانی ان کے گھر پہ ہی رہنی چاہیے اور گلی محلے میں کسی تک اس بات کی بھینک بھی نہ پڑنی چاہیے کہ رانی کے سال میں ہے وہ گامے کو گھر پہ چھوڑتا اپنے کچھ ہمائیتیوں کے ساتھ ملہقہ تھانے میں جا پہنچا جہاں علی صبح تھانے دار حسنین علی ڈیوٹی پہ موجود تھا عبادی سے حسنین علی کا تعلق ایک شریف خاندان سے تھا پولیس کے محکمے سے قبل اس کے والدین نے اسے بہت روکا تھا کہ یہ کرپٹ محکمہ ہم جیسے شریف لوگوں کے لیے نہیں ہے اور اگر تم بھی اس محکمے میں جاؤ گے تو تم پہ بھی اس محکمے کا رنگ چڑھ جائے گا لیکن حسنین علی نے قسم کھا کر اپنے والدین سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرے گا جس سے خاندان کی عزت پہ حرف آئے یا پھر جس سے کسی مظلوم انسان کی آنکھ میں آنسو آئے یہ وعدہ نبھاتے نبھاتے اسے کتنی بار تھانے سے معتل کیا گیا تھا اور کتنی ہی بار اس کی پوسٹنگ دور دراز علاقوں میں کی گئی مگر وہ اپنے نیک ارادوں سے باز نہ آیا رانی کے والد نے جب اسے ثبوت میں موبائل دیا تو وہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے اس کا خون کھول اٹھا اس نے کچھ مخصوص ویڈیوز جن میں پیر جلال الدین صاف نظر آ رہا تھا اپنے سینئرز کے ساتھ ساتھ نیشنل میکزین کے صحافیوں کو بھی بھیج دیں تاکہ اس معاملے کو کسی بھی صورت دبایا نہ جا سکے اور پھر اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی کاوشیں رنگ لے آئیں دوپہر بارہ بجی کے قریب پیر جلال الدین اور رانی کا ریپ کرنے والے مجرم قانون کی حراست میں تھے ادھر رانی کا والد تھانے میں موجود پریشان حال تھا جبکہ ادھر زخموں اور دردوں سے چور رانی گامے کے گھر لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی اس نے گامے کی محبت اور شادو سے نفرت کرتے کرتے اپنی عزت بھی گما دی تھی اسے بار بار وہ منظر یاد آ رہے تھے جن میں وہ ہاتھ جوڑ کر رحم کی استعداء کر رہی تھی جبکہ وہ تین مرد اسے جادو گرنی کہتے ہوئے اور شادو کا پتلا اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے اس کے جسم پک کے چوک کے لگا رہے تھے ان تمام مردوں کے لہجے میں صرف شیطنت ہی نہیں ایک نفرت بھی تھی یہ نفرت غالباً اس عمل سے بھی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کے گھر برباد ہوتے تھے اور ایسی بربادی کرنے والوں کو سب سے پہلے یہ لوگ خود استعمال کر کے برباد کرتے تھے رانی خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی ہائے میں نے یہ کیا کر دیا نفرت کی آگ میں جل کر شادو کو جلاتے جلاتے خود کو بھی بھسم کر ڈالا میرا نام میرا مقام میری عزت سب ختم ہو گئی آج میں اپنے باپ بھائیوں اور پورے گاؤں کے لیے بے شرمی کا باعث بن گئی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا رانی اپنے ہی خیالوں میں علج رہی تھی کہ زرینہ ایک پلیٹ میں سیب اور ساتھ چھوری رکھے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی وہ رانی کے پاس چار پائی پہ بیٹھ کر اسے پیار سے بہلاتے ہوئے سیب کاٹ کر دینے لگی کہ اتنے میں گامہ کمرے میں آ گیا اور رانی کے این سامنے کرسی پہ بیٹھ بھی گیا رانی گامے کو یوں پاس دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی اور زرینہ کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اسے کچھ موقع دے کہ وہ تنہائی میں بات کر سکے زرینہ جو کہ رانی کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ وہ گامے سے شادی کر کے اس گھر میں آئے رانی کی بات سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور سیب والی پلیٹ گامے کے ہاتھ میں دیتی ہوئی بولی لو گامے اب تم یہ سیب کٹ کر رانی کو کھلاو میں تب تک کپڑے دھولوں گامے نے سیب کی ایک کش کٹی اور رانی کے ہاتھ میں دی تو رانی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا گامے میں تجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں کیا تیرے پاس اتنا وقت ہوگا گامہ اس کا دل رکھنے کو مسکرا کر بولا رانی تُو نے جو کہنا ہے کہہ دے میں سن رہا ہوں میرے پاس بہت وقت ہے رانی بولی گامے تجھے پتہ ہے مجھے تجھ سے پیار کب ہوا تھا جب بچمن میں ایک دن کھیلتے کھیلتے میرے مٹی کے برطن ٹوٹ گئے اور میں بہت دیر تک روتی رہی تھی تب تُو نے خود مٹی گھول کے میرے برطن بنائے تھے اور ساتھ ساتھ مجھے بھی سکھائے تھے کہ رانی ایسے برطن بناتے ہیں اس وقت میں بچی تھی لیکن میں نے دل سے تجھے اپنا بہترین دوست مان لیا تھا مجھے معلوم تھا کہ تُو کبھی بھی مجھے رونے نہ دے گا رانی یہ کہہ کر اپنے گالوں پہ بہتے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی اور پھر پھر وہ وقت آیا جب ہم لڑکپن میں تھے میں لڑکپن میں ہی اپنی عمر سے بڑی اور جوان لگتی تھی یہی وجہ تھی کہ اببہ کہتے تھے رانی تُو بچوں کے ساتھ نہ کھیلا کر اور گھر پر آ کر انہیں دنوں ایک بار میں نے گاؤں کے بار لگے میلے میں جھولا جھولنے کی فرمائش کی تو اببہ نے منع کر دیا میں جب رونے لگی تو تم نے مجھے اپنے کپڑے پہنائے اور لڑکوں والی پگ باندھ کے مجھے میلے میں لے گئے تھے اس روز نہ صرف میں نے دیر تک تمہارے سنگ جھولے لیے بلکہ لڑکا بنی سارے میلے میں گھومتی رہی اور تیرے ساتھ کبڑی والا میچ بھی دیکھ کر گھر واپس لوٹی گاما رانی کی بات پر مسکرا دیا ہا رانی یہ تو جیسے ابھی کل کی بات ہے مجھے یہ سب کچھ اچھی طرح یاد ہے رانی بات جاری رکھتے ہوئے بھولی چھے سال پہلے جب تم لوگ زرینہ کی بھرات لے کر میری ماسی کے گھر آئے تو اس دن بھی میں نے تجھے غور سے دیکھا تھا تیری کمیز کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے تیرے ہاتھ میں سیگرٹ تھی اور تُو روب ڈال کے دوستوں سے گپے لگا رہا تھا تجھے پتہ ہے اس دن بہت سی لڑکیات جل کے تجھے مسٹنڈا کہہ رہی تھی لیکن مجھے تُو مسٹنڈا نہیں ہیرو ناگرہ تھا اور مجھے تجھ پہ پیار آرہا تھا وقت گزرا تو وہ پیار عشق میں بدل گیا لیکن اس کے بعد تُو مجھ سے دور ہوتا گیا اور ہر وقت یاروں دوستوں کے ساتھ مسروف رہنے لگا لوگ تجھے برا کہتے تھے جبکہ میں سمجھتی تھی کہ تجھ سا پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے میں تیرے آگے پیچھے گھومتی تھی لیکن تجھے تو میں جیسے نظر ہی نہیں آتی تھی لیکن مجھے امید تھی ایک آس تھی کہ کسی روز تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گی کہ مجھے تجھ سے کتنا پیار ہے لیکن ہائے افسوس رانی یہ کہہ کر سسکنے لگی زرینہ نے جس دن مجھے بتایا کہ تجھے ایک عورت سے پیار ہو گیا وہ بھی جگیوں والی کنجری شادو سے تو میرے دل میں نفرت کی آگ جل اٹھی اس نفرت میں جل کے آج رات پہنے شادو کو اپنی راہ سے اٹھانے کو وہ اقدامات کیے جو گھٹیا ترین تھے اور ان کی سزا بھی مجھے مل گئی لیکن گام میں شادو ایک شادی شدہ عورت تھی اس کے پاس بچے تھے اس کے خاون تھا اس قدر اسے تیری ضرورت نہیں تھی جتنی کہ مجھے تیری ضرورت تھی لیکن ہائے قسمت اسے سب آسل ہو گیا تم بھی اسے مل گئے رانی کی باتیں سن کر نجانے کیوں گام میں کو یہ احساس ہونے لگا کہ اس نے جیسے رانی کا دل توڑا ہے حالانکہ رانی نے کبھی اس سے محبت کا اظہار بھی نہ کیا تھا لیکن گامہ پھر بھی خود کو مجرم سمجھ رہا تھا گامہ نے رانی کو تسلیح دیتے ہوئے کہا رانی تم اتنا مت سوچو یہ محبت نفرت ہمارے بس میں نہیں ہوتی تم بس اپنا خیال رکھو اور جو ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ تمہارے ابا کا فون آیا ہے وہ مجرم پکڑے جا چکے ہیں اور انہیں جلد سزا بھی ہوگی یہ کہہ کر گامہ رانی کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے باہر نکلنے لگا تو رانی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی گامہ تو میرا ایک کام کرے گا گامہ نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولی صرف ایک بار میرا ماتھا چھوم لے اور مجھے اتنا کہہ دے کہ تو نے مجھے ماف کیا وہ سسکتی بلکتی رانی کو یوں پچھتاتے دیکھ کر گامہ کا دل پسیچ گیا رانی کے پاس گیا اور اپنے دونوں لب اس کی پہشانی پر رکھتے ہوئے بولا رانی میں نے تجھے ماف کیا تو اب سب کچھ بھول جاؤ اور کچھ دیر سکون کی نیند سو لے میں تھوڑی دیر تک دوبارہ آتا ہوں رانی گامہ کو دیکھ کر پھیکیشی ہسی ہستی گامہ تو اب بے شک چلا جا اس کے بعد واقعی مجھے سکون کی گہری نیند آئے گا گامہ کے کمرے سے نکلنے کے بعد رانی خود کو مخاطب کر کے بولی وہ تینوں مرد مجرم تھے انہیں سزا قانون دے گا لیکن مجھے میری سزا پر خود دوں گی میں اس گاؤں اس شہر میں اس زلط کے ساتھ زندہ نہ رہ سوں گی کہ رانی نے جادو ٹونا کرتے کرتے اپنی عزت گوا دی اور پھر بھی اسے محبت نہ ملی میرے لیے بھرنا ہی میری سزا ہے ہاں مجھے بھر جانا چاہیے آئے گامہ میں تجھے اپنا نہ بنا سکی گامہ سیب اور چھوری والی پلیٹ رانی کے پاس ہی چار پائی پر چھوڑ گیا تھا رانی نے وہ چھوری اٹھائی اور پیہ در پیہ وار کر کے اپنی دونوں کلائیاں کٹ ڈالی ایک دم سے چل چل کرتا خون اس کی کلائیوں سے نکل کر بستر میں جذب ہونے لگا اور پھر زوف سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اس کے ڈوپتے ہوئے دل و دماغ میں آخری صورت گامہ کی تھی ایک لہلہاتہ کھیت تھا جس میں وہ گامہ کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی اور گامہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا زرینہ ایک ہفتے کے جمع شدہ کپڑے دھو رہی تھی جبکہ گامہ کی امہ اس کے پاس کھڑی اسے رات کے واقعے پہ جلی کٹی سنا رہی تھی نہ جانے کتنی ہی دیر انہیں اس کام میں گزر گئی کہ اتنے میں رانی کا امبا بھی آ گیا جس نے آتے ہی پیر صاحب کے پکڑے جانے کی خوشخبری دی اور پھر رانی کے کمرے کی طرف چل پڑا کمرے میں پہنچ کر اس نے جب ہاتھ کی نبزیں کٹے خون میں لدپت رانی کو دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے وہ رانی کے پاس جا کر زور زور سے اسے جنجھوڑ کر اٹھانے لگا لیکن رانی اس دنیا سے بہت دور جا چکی تھی رانی کی خودکشی نے نہ صرف گامے کو بلکہ پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا تھا ہر طرف ترہاں ترہاں کی چائے میں گویاں ہونے لگی تھی جن میں یہ بات بھی شامل تھی کہ رانی نے گامے کی وجہ سے خودکشی کر لی لیکن کسی کو بھی اب تلک رانی کے ریب اور قبرستان والے عمل کے بارے میں معلوم نہیں تھا جب گاؤں کی مسجد میں رانی کے نمازے جنازہ کا اعلان ہوا تو شادو کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ابھی دو دن پہلے ہی رانی نے اسے بیچ چوراہے مارا پیٹا تھا اور اس کی وجہ سے ہی شادو دو دن کام پہ بھی نہ گئی تھی لیکن اب اس کی موت کا سن کر شادو کا دل جیسے بیٹھنے لگا تھا اس سے یہ بات بھی معلوم ہو چکی تھی کہ رانی گامے کو چاہتی ہے تو کہیں رانی نے گامے کے پیچھے تو خودکشی نہیں کر لی رانی نے اگر ایسا کیا ہے تو بہت غلط کام کیا ہے میرا تو گامے سے کوئی تعلق بھی نہ تھا اور اس نے اپنی جان لے لی ہائے آج پھر ایک عورت محبت میں ہار گئی ہائے آج پھر محبت نے کسی کی جان لے لی رانی نے محبت میں آ کر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا وہ نہ سمجھ تھی اسے کاش اس بات کی خبر ہوتی کہ میرے دل میں تو صرف رانہ ندیم ہے اگر وہ مجھ سے بات کرتی تو میں گامے کی منت کر کے بھی رانی کے لیے منع لیتی لیکن وہ تو جلدی کر گئی شادو نے کالے رنگ کی چادر کا نقاب لیا اور گاؤں کی طرف چل پڑی جب وہ گاؤں پہنچی تو رانی کی مہیت اس کے والد کے گھر سے اٹھا لی گئی تھی اور جنازہ گاؤں کی گلیوں سے گزر رہا تھا وہ چاہ کر بھی ڈر کی ماری کسی سے یہ نہ کہہ پائی کہ اسے رانی کا آخری دیدار کرنے دیا جائے وہ وہیں ایک دیوار سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی رانی کی موت کے بعد کافی دن تک شادو کام دھندے پینا جا سکی اور رانہ ندیم کے دیئے پیسو سے اپنے گھر کا خرچ چلاتی رہی اسے رہ رہ کر یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر وہ گاؤں گئی تو ہو سکتا ہے لوگ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیں یا اسے لاندان کر کے زلیل و رسوہ نہ کر دیں لیکن آخر کب تک وہ یوں ہی گھر پڑی رہتی ایک دن جب گھر کھانے کو کچھ نہ رہا تو مجبوراں شادو کو گھر سے نکل کر گاؤں کی طرف آنا پڑا وہ گاؤں سے کچھ دور ہی تھی کہ سامنے سے موٹر سائیکل پہ آتے ایک مرد نے اسے رستے میں روک لیا تو شادو ہے نا شادو بولی ہاں میں شادو ہوں وہ کہنے لگا میں ساتھ والے پنڈ کا رہنے والا ہوں اور کھلونے کو کام کرتا ہوں سنے تمہارے کھلونے بہت اچھے ہوتے ہیں اگر تو چاہے تو میں تجھ سے ہر روز ایک ٹوکرہ خرید سکتا ہوں شادو حیرت سے بولی ہر روز ایک ٹوکرہ کھلونے تو میں بھی نہیں بنا سکتی بمشکل چار یا پانچ ٹوکرے ایک ہفتے میں بنا پاتی ہوں لیکن تو اتنے کھلونے کرے گا کیا وہ ہز کر بولا میں یہ کھلونے تجھ سے خرید کر تھوڑے منافع پہ جا کر شہر بیچوں گا تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا اور میرا بھی فائدہ ہو جائے کرے گا تجھے بھی گاؤں گاؤں گھوم کر کھلونے نہیں بیچنے پڑیں گے شادو یہ بات سن کر خوش ہو گئی اور وہیں کھڑے کھڑے سارے ٹوکرے کا سودا کر دیا وہ شخص ساتھ لائے کارٹن میں کھلونے ڈال کر آگے بڑھ گیا اور شادو کچھ ہی دیر بعد خالی ٹوکرہ اور چنری میں پیسے باندھے گھر میں داخل ہو گئی شادو اور گامے کی گیارویں قصد دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور کہانی ریڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے